اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم حضورت امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم جس خبر پر نظر سانی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انڈونیشیا کی تبلیغی یماعت کے بارہ افراد بائزت پری باندرہ عدالت کا فیصلہ جمعیت علماء مہارشتر کی کامیاب پہر ہوئی انڈونیشیا سے تعلق وکنے والے تبلیغی یماعت سے وابستہ بارہ افراد جن پر پاسپورٹ کے ساتھ چھے چھاڑ کر کے غیر قانونی طریقے سے ہندوستان میں داخل ہونے کرونا وائرس فیلانے اقدام میں قتل دفعہ 301 دفعہ 304 انڈین نیشنل کوڈ دفعہ 14 سیکشن کوڈ 19 سینڈرل ایک کے الزام میں گرفتار انڈونیشیا جماعت کے تمام افراد کو باندرہ مجسٹریٹ عدالت نے بائزت بری کر دیا اور ان پر لگائے گئے تمام الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹ پرم اپنی قرار دیا باندرہ عدالت کے جج جے دیوائی گلے کے ذریعہ عدالت جماعت کے تمام ساتھیوں کو بائزت بری کرنے کا فیصلہ کیا بعد میں ممبئی تبلیغ یماعت کے ذمہ دار مولانا احمد اسد کاسمی گونڈوی پرویز بھائی باندرہ اور دیگر نے سادہ ہاتھ کے سانس لی اور خدا واحد لا شریع کا شکر ادا کیا کہ بیرون جماعت کے ساتھی جو بے گناہ ہیں انہیں عزیت نانک سزا سے نجات ملی مولانا ندیم صدی کی سدا جمعیت علماء مہارشتہ نے عدالت کی فیصلے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ صداقت اور سچائی کی جیتیں انشاءاللہ اسی طرح دیگر مقامات میں بھی گرفتہ نوجان بھی عدالت سے بائزت بری ہوں گی جمعیت علماء مہارشتہ گزشتہ کئی سالوں سے عدالتوں میں بے گناہ کی لڑائی لڑ رہی ہیں اب بے گناہ لوگ بائزت بری بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے ہیں مزید تفسیرات دیتے ہوئے مولانا ندیم صدیق نے بتایا کہ انشاءاللہ دوہزار بیس کو تبلیغی یمارت کے طریقے کار کو دیکھنے کے لئے کہ انڈونیشیے کا انڈونیشیے سے کچھ لوگایا جن میں چھ مرد اور چھ خاتین شامل تھیں انڈیا کے مرکز نظام الدین دہلی آیا چند دن قیام کے بعد چھ مارچ کو انڈونیشیے سے وہ لوگ بزاریہ ٹرین ممبئی پہنچے اور نوی ممبئی کے مختلف علاقوں میں قیام پذیر رہا ملک میں اچانک لوگ ڈاؤن کے اعلان کے بعد پھر مرکز کا معاملہ سامنے آنے کے بعد انہیں حراست میں لے کر بانوہ میں کورنٹائن کر دیا گیا تھا ان کا ٹیسٹ کرایا گیا جن میں سے دس لوگوں کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی کورونا کے کورنٹائن کی مدت مکمل ہوتی پولیس نے انہیں گرفتار کر کے ان پر مقدمہ الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا جمعیت لیگل سیل انہوں نے مزید کہا کہ کرنٹائن مومبئی ہائی کورٹ اورنگباد اور ناکپور بینچ کا تبلیغ عماد کی حق میں تاریخی فیصلہ آنے کے بعد ہماری لیگل ٹیم نے مسکرہ بالا عدالتوں کے فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے انڈونیشیا جماعت کے بارہ افراد پر مومبئی میں دائر کردہ مقامات کو ڈسٹیج کرنے کے لیے باندھا عدالت میں درخواست داخل کی تھی کیونکہ پولیس نے اسی معاملے میں باندھا کورٹ میں جو چارچے ڈاکل کی وہ سرہ سر جھوٹ پر مبنی ہے اس میں لگا گئے تمام الزام بے بنیاد ہے اور کوئی ایسا ایسا خاتر خواست ثبوت نہیں ہے جس کی وجہ سے تبلیغ جماعت کے عراقین کو قصورا ٹھہرائے جا سکے اسی آج عدالت نے جماعت مہارشتر کی جدوجہت اور مسلسل کوشش کو نتیجے میں ان کی احباب کی بہزت رہائی عمل میں آئی اور کیس کو بنیادی طور پر ختم کر دیا گیا جمعیت مہارشتر کی جانب سے اس مقدموں کی پیروی جمعیت لیکل سیل کے سیکرٹی ایڈوکیٹ پتھان تہوار خان کی نگرانی میں اور ایڈوکیٹ اشرت علی خان وہ دکر کر رہے تھی